موسیقی مرپر خاصے نیوز لائف کے نمائندے امید علی لغاری کی ریپورٹ سانگھر نے کرونا کے پیشنیزر لاک ٹاؤن پر عمل درامت کرانے کے لئے انتظامیہ حرکت میں آگئی سانگھر کے اسسٹنٹ کمیشنر ارشد ابراہیم صدیقی اور ایس ایچو سانگھر مقصود رزا کا مارکی ٹوکا دورہ کرونا لاک ٹاؤن کی خلاف ورزی کرنے والوں پر جرمہ نے آئیت کیے کمیونکیشن فرنچائز سمیت دو دکانے سیل کر دی گئی نیوز لائف کے بیرو چیف نمان حسن لغاری کی ریپورٹ میر پرخاص میں بڑے پیمانے پر بجلی چوری ہیسکو افسران کے ملوویس ہونے کا انکشاف میر پرخاص میں ٹنڈو آدم روڈ پی سی بی گراؤنڈ کے نزدیک سن شن سوسائٹی کے نام سے قائم کی گئی رہاشی کالونی میں بنگلوں کے مکین بجلی چوری کرنے لگے صرف پچیس کے قریب بنگلوں میں میٹر لگے ہوئے ہیں باقی تقریباً ساٹھ سے زائد بنگلے چوری شدہ بجلی استعمال کر رہے ہیں عرصہ دراز سے وابدہ کے افسران اور اہلکاروں کی سہولت کاری کی وجہ سے بے خوف و خطر بجلی چوری کی جا رہی ہے مگر ہیسکو کے افسران سمیت تمام اداروں نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اور سلائن لوسس کے مجرموں سے کوئی باس برس کرنے والا نہیں ہے اہل علاقہ کا ان مجرموں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف فوری کاروائی کا مطالبہ میر برخاص سے نیوز لائف کے نمائندے امید علی لغاری کی ریپورٹ شامل کرتے ہیں میر برخاص میں لائف سٹاک کے ڈپٹی ڈیریکٹر کی نا اہلی کی وجہ سے دفتر اسٹاف کو پانی کی شدید کے لطکہ سامنا دفتر سے باہر کی جانب بنائی گی پانی کی ٹینکی جھاڑ جھنکار میں گھری ہوئی ہے صفائی کی انتہائی ناکی صورتحال دفتر کے عملے کی صورتحال کا نوٹس لے کر دفتر میں صاف پانی کی فراہمی سمیت ذمہ داران کی خلاف کاروائی کی اپیل میر برخاص سے نیوز لائف کی بیرو چیف نمان حسن لغاری کی ریپورٹ کرونا وائرس کی تیسری خطرناک لہر میر برخاص میں ایسو پیس پر عمل درامت کے لیے فوج اور پولیس مشترکہ طور پر خدمات سر انجام دے رہے ہیں میر برخاص شہر کے اہم مقامات مارکیٹوں چوک اسپتالوں سرکاری دفاتیر اور بس اڈو پر فوج اور پولیس کی نفری تائنات پورے شہر میں پاک فوج اور میر برخاص پولیس کا گھر چاری ہے لوگوں میں ماسک تقسیم کیے جا رہے ہیں اور کرونا ایسو پیس کے حوالے سے آگاہی دی جا رہی ہے کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں ہمارا ساتھ دیں خود بھی بچیں اور ملک کو بھی بچائیں پاک فوج کا پیغام میر برخاص سے نیلز لائف کے بیرو چیف نمان حسن لگاری کی ریپورٹ ٹنڈولا یار میں شہری بابرخان زادہ کی پولیس حراست میں ہلاکت کا واقعہ ڈی آئی جی ہیدرباد شرجیل کھرل ٹنڈولا یار پہنچ گئے بابرخان زادہ پر بنایا گیا مین پوری فروخت کرنے کا کیس جھوٹا قرار دے دیا ڈی آئی جی ہیدرباد شرجیل کھرل کا ایس ایچو اے سیکشن سمیں دس اہلکاروں پر قتل کا کیس داخل کرنے کا حکم تین روز قبل ٹنڈولا یار میں پولیس نے بھتا وصولی کے لیے بابرخان زادہ کو گرفتار کیا تھا پیسے نہ ملنے پر پولیس کی جانب سے نوجوان کا تشدد کا نشانہ بنایا گیا جس کے بعد نوجوان کی لاش کو لوک اپ میں لٹکا کر خودکشی کا ڈراما رچایا گیا میر پر خاصے نیوز لائیو کے بیروچیف نمان حسن لغاری کی ریپورٹ شامل کرتے ہیں ایمکیو ایم پاکستان کی رابطہ کمیٹی نے ٹنڈولا یار کے پولیس سٹیشن میں زیرہ ہراست بابرخان زادہ کی موت کی شدید الفاظ میں مضمت کی ہے ایمکیو ایم نے بابرخان زادہ کی موت کو مابرائے عدالت قتل قرار دے دیا اپنے ایک مضمتی بیان میں رابطہ کمیٹی نے کہا کہ اندرونے سندھ میں مہاجروں کے خلاف نائنصافیوں اور پولیس تشدد کی شکایت عام ہوتی جا رہی ہے پولیس بے لگام گھوڑی کی مانند ہو گئی ہے جس کو کوئی پوچھنے والا نہیں میر پر خاصے نیوز لائیو کے نمائندے امید علی لغاری کی ریپورٹ میر پر خاص کے علاقے سمنہ باد میں ایک گھر کو آگ لگ گئی اطلاع ملتے ہی پولیس اور فائر برگیٹ کی گاڑیاں فوراں موقع پر پہنچ گئے گھر مکمل طور پر جل کر خاکستر ہو گیا تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا گھر مالکان کی ڈپٹی کمیشنر میر پر خاص اور مخیر حضرات سے مالی معاملت کی اپیل میر پر خاصے نیوز لائیو کے بیورچیف نمان حسن لغاری کی ریپورٹ میر پر خاص میں خوفناک حادثہ ٹرک اور کار میں زبردست تصادم عمر کوٹ کا رہائشی اور مہران ہوسٹل میں مقیم طالبیل نوجوان موقع پر جا بہک مہران ہوسٹل عمر کوٹ کے اس حادثہ بلاول اور سرمد شدید زخمین زخمیوں کا حیدر آباد ریفر کر دیا گیا جبکہ جان بہک نوجوان کی لاح ضروری کاروائی کے بعد ورسا کے حوالے کر دی گئی موسیقی 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 موسیقی